بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں بات ہوگی جی دوہزار چوبیس کے لیے بیسٹ پیرنگ کی اچھا جی یہ جو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پیرنگز جو ہیں وہ شیئر کروں گا وہ میں نے مارکٹ ریسرچ کرتے ہوئے مارکٹ حالات کے انیلیسز کر کے برڈز کے پاسٹ کے جو پروڈکشن تھی اور جو ان کی پرائسز تھی ان میں جو اتار چڑھا ہوایا ان کو سب کو انیلیسز کرنے کے بعد یہ میں نے پیرنگز جو ہیں وہ سیلیکٹ کی ہیں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اچھا اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دیفرنٹ بجٹ والے لوگوں کے لیے مختلف پیرنگ جو ہیں وہ شیئر کروں گا یعنی کہ نیو فینسر کے لیے الگ پیرنگ ہوگی جو جن کے پاس بجٹ زیادہ ہے یا درمیانہ بجٹ ہے ان کے لیے پیرنگز جو ہیں وہ الگ ہوگی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سکرین پر پیر نظر آ رہا ہوگا البائنو ریڈ آئی کا پیر ہے یہ یہ میں نے پیر جو ہے وہ نیو فینسر کے لیے یہ بیسٹ پیر ہے جن کے پاس یہاں پر جن کے پاس بجٹ کم ہے ان کے لیے کیونکہ نیو فینسر جو ہیں جب وہ اس ہوبی میں انٹر ہوتا ہے تو ہر نیو فینسر یا ہر جو پرانا بریڈر ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس البائنو ریڈ آئی لازمی ہو ایک تو یہ ریزن ہے جو البائنو ریڈ آئی کی ڈیمانڈ ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے جو سب سے مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جب نیو فینسر ہوتا ہے اس کی سب سے پہلے یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ البائنو ریڈ آئی لگائے اور اس کی جو ہر سال ڈیمانڈ اور اس کی پرائس انکریز ہونے کی مین وجہ بھی یہی ہے پچھلے پانچ سے سات سالوں میں واحد یہ البائنو ریڈ آئی برڈ ہے جس کی جو پرائس اور جو ڈیمانڈ ہے وہ انکریز ہوئی ہے واحد البائنو ریڈ آئی برڈ ہے اچھا یہ تو بات ہوگی البائنو ریڈ آئی اب بات کرتے ہیں جن کے پاس اس سے تھوڑا زیادہ بجٹ ہے وہ پیرنگ کرنے ہیں کریمینو انٹو ڈیکینو کی کریمینو انٹو ڈیکینو کی پیرنگ کرنے کے دو فائدے ہیں پہلا تو یہ کہ اس پیرنگ سے کریمینو اور ڈیکینو تو آئیں گے ہی البائنو اور کریمینو اور ڈیکینو تینوں کمرشل برڈ ہیں سیل کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اگر کسی بائی کا برڈ جو ہے وہ سیل نہ ہو رہا ہو تو ایون وہ جس کسی کے پاس پانچ یا دس برڈ ہیں وہ کیج میں ڈال کے کسی برڈ سے جو ہے وہ شوپ پہ جائے تو وہ بھی اس کو فوراں پرچیز کر لیتا ہے یعنی کہ وہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ برڈ نہیں لینے کمرشل برڈ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو سیل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور اس کا ریٹ بھی پچھلے کئی سالوں سے سٹیبل ہے بات ہو رہی تھی کریمینو اور ڈیکینو کی کریمینو اور ڈیکینو کے لگانے کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ کریمینو اور ڈیکینو تو آنے ہی ہیں اس کے ساتھ آپ بھی بلو ٹو کی بھی ورکنگ ہو جائے گی بلو ٹو کے بارے میں آگے چل کے بات کریں گے تو فیلال بات کرتے ہیں کریمینو اور ڈیکینو کی کریمینو اور ڈیکینو جو ہے اس کا جو ریٹ ہے پچھلے چار سے پانچ سالوں میں سٹیبل ہے اس ٹائم بھی جو کریمینو ہے وہ پینتیس سے چالیس سے زار پے اور جو ڈیکینو ہے وہ تیس سے پینتیس زار پے پرےڈ ہو رہا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے بیسٹ پیرنگ ہے دوہزار چوبیس کے لیے جن کے پاس البائنوں سے زیادہ بجٹ ہے دوہزار چوبیس میں یہ بڑھ لگائیں اور آپ چار سے پانچ گنا زیادہ ایون کے اس سے بھی زیادہ آپ کمائیں گے یہ دوسرے نمبر پر پیرنگ تھی تیسرے نمبر پر آپ چلتے ہیں جی پیل فیلو کی طرف پیل فیلو کی ڈیمانڈ آپ سب کو پتا ہوگا کہ انتہائی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے پیل فیلو انتہائی خوبصورت بڑھ ہے ایک ریزن یہ بھی ہے دوسرے نمبر پر یہ اس کی سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے دوسری مین وجہ یہ بھی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی جو پرائیس ہے وہ بہت زیادہ ہے اس ٹائم مارکیٹ میں جو پیل فیلو ہے وہ ستر ہزار سے لے کے ڈھائی لاکھ تین لاکھ اپلائن میں جائیں تو اس سے بھی اوپر میں ٹریڈ ہو رہا ہے یہ کیونکہ اس کی جو ہے سپلائی وہ بہت کم ہے پیل فیلو کی بات کریں تو پیل فیلو پرڈیوس کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے ڈیٹیل ویڈیو ہے کہ یعنی کس کس برڈ سے آپ پیل فیلو پرڈیوس کر سکتے ہیں جن بھائیوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ جا کے ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا اچھا سب سے پہلے بات کریں پیل فیلو کی تو پیل فیلو کی پرائیس جو ہے وہ کم ہونے میں تقریباً آٹھ سے دس سال لگ جائیں گے بھی کم نہیں ہوگی پیل فیلو کی پیرنگ جو ہے وہ ابھی سے کر لیں اگر وہ زیادہ کمانا چاہتے ہیں پیل فیلو جو ہے تب تک نیچے نہیں آنے والا جب تک اس کی پرڈکشن اپلائن کے لیول پر نہ آجائے اور اپلائن کی پرڈکشن اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اتنا اگر پیل فیلو پرڈیوس ہوگا تو اس کی پرائیس کم ہوگی ادروائز اس کی پرائیس دس سالوں تک کم نہیں ہونے والی اچھا یہ جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کیا البائنو ریڈ ڈائی اور کریمینو ڈیکینو اس کو مطلب آپ کا مین مقصد یہ ہونا چاہی کہ آپ نے ریڈ ڈائی برڈ پرڈیوس کرنا ہے وہ البائنو ہو جائے یا وہ کریمینو ہو جائے ڈیکین ہو جائے یہ برڈ پرڈیوس کرنے کے لئے آپ چاہے کوئی بھی پیرنگ کر سکتے ہیں چاہے آپ سپلیٹ ٹو سپلیٹ لگا لیں ریڈ ٹو ریڈ لگا لیں ریڈ ٹو سپلیٹ لگا لیں آپ کا مین مقصد یہ ہونا چاہی ہے کہ آپ نے ریڈ ڈائی برڈ پرڈیوس کرنا ہے چاہے وہ البائنو ہے چاہے وہ کریمین ہو جائے ڈیکین ہو جائے چاہے وہ پیل فیلو ہے تو یہ پیرنگ آپ کریں دو ہزار چوبیس کے لئے تاکہ آپ اچھا کما سکیں اچھا اس کے بعد بات کر رہے تھے پیل فیلو کی پیل فیلو کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو اسی طرح چلے جائیں ڈن فیلو پہ جن کے پاس بجٹ اور زیادہ ہے وہ ڈن فیلو کی طرف جائیں ڈن فیلو اس طرح پاکستان میں چند ایک لوگوں پاس پریڈ ہو رہا ہے تو اسی طرح اوپر چلے جائیں تو وہ برونز فیلو ہے یعنی کہ ان شورٹ بات کریں تو ریڈ ڈائی برڈ کی پروڈکشن اس ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے اور ڈیمارڈ اس کی آسمان پہ ہے جس وجہ سے جتنے بھی ریڈ ڈائی برڈ ہیں وہ کسی بھی موٹیشن میں ہے چاہے وہ البائن ہوئے ہیں کریمین ہوئے ہیں کنو تو خیر ہے کمرشل برڈ ہے پیل فیلو ہے ڈن فیلو ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی پرائسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان کی ڈیمارڈ جو پروڈکشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اچھا اگر ہم بات کریں جو ہے اس کی تمام پیرنگز کی تو یہ تمام پیرنگز جو ہیں وہ ریڈ ڈائی پروڈیوز کرنے کے لیے ہیں یا آپ ڈریکٹ ریڈ ٹو ریڈ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بیسٹ پیرنگ ہے اچھا جتنے بھی نیو فینسرز ہیں وہ انہوں نے ہر سال اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو ریڈ ڈائی بڈ ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے وہ ہر سال انکریز ہوتی جاتی ہے فور ایک نیو فینسر نے البائنو ریڈ ڈائی لگایا ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ اگلے سال وہ کریمین اور ڈیکینو لگائے پھر اس سے اگلے سال جو ہے وہ پیل فیلو لگائے اس سے اگلے سال آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے برونز فیلو اور ڈن فیلو پہ جائے تو یہ بھی ایک مین وجہ ہے ان تمام برڈ کی پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہونے کی کہ جو ان کی ڈیمانڈ بڑھنے کی کہ اپگریڈیشن اپنے شرڈ کی اپگریڈیشن بھی ایک مین وجہ ہے تو لہٰذا جتنے بھی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ لاؤ بڑھ ختم ہو گیا ہے یا لاؤ بڑھ کے پرائسز گر گئی ہیں یا ان کی گیم ختم ہو گئی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا لاؤ بڑھ پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور آگے آنے والے پندرہ بیس سالوں تک لاؤ بڑھ رہے گا جب تک کہ ریڈ ڈائی بڑھ کوئی بھی موٹیشن ان کی جو پروڈکشن ہے وہ اپلائن کے مقابلے پہ نہ آج ہے کیونکہ جو ادھر پرائسز کا ڈریکٹ لنک ہوتا ہے پروڈکشن کے ساتھ کسی بھی چیز وہ بڑھ آئی یا کوئی اور چیز ہے اس کی اگر پروڈکشن زیادہ ہوگی تو اس کی آٹومیٹکلی جو پرائس ہے وہ کنٹینیوسلی وہ کم ہوتی جائے گی ہر سال تو یہی وجہ ہے یہی سیم رول برڈز پہ بھی پلائے ہوتا ہے اب بلیک آئی برڈ جو ہے وہ ہر بریڈر کے پاس یا ہر فینسیر کے پاس جو ہے وہ بریڈر ہے اور بلیک آئی برڈ کی جو پروڈکشن ہے ہر سال ڈبل ہوتی جا رہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان کی جو پرائس ہے وہ دن بعد انکام ہوتی جا رہی ہے اور جو اسی طرح دوسری طرف بات کریں ریڈ ڈی برڈ کی تو اس کی جو پروڈکشن ہے وہ 50% سے بھی کم ریشو ہے اس کی تو جس وجہ سے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور جو ان کی پرائسز ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور اس لئے اگر آپ نیو فینسر جو ہیں وہ اس بات کی ٹینشن نہ لیں کہ لابرڈ کی گیم ختم ہو گئی ہے وہ اس دوہزار چوبیس کے لئے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں پیرنگز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں وہ لازمی لگائیں سب سے زیادہ جو دوہزار چوبیس کے لئے جو سب سے بیسٹ پیرنگ ہے نا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان سے اوپر کوئی پیرنگ نہیں ہے دوہزار چوبیس کے لئے کہ جن کی ڈیمانڈ اور جن کی پرائسز اب وہ انکریز ہوں گی تو یہ جو ہیں یہ والی پیرنگ لازمی کریں تو اس چینل پہ اور بھی مزید ایسی لب بڑ سے ریلیٹڈ ویڈیوز آتی رہیں گی آگے دو مہینوں میں ڈیڑ دو مہینوں میں بریڈنگ سیزن شروع ہو رہا ہے تو ان سے بریڈنگ سیزن کے حوالے سے بھی جو ہیں مختلف ویڈیوز آتی رہیں گی بریڈنگ پروگریس کے حوالے سے بھی میں اپنے جو برڈز ہیں ان کے بریڈنگ پروگریس بھی آپ کے ساتھ ڈے با ڈے ویکلی شیئر کیا کروں گا تو آپ ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اس کے علاوہ اگر ویڈیو آپ کو یہ پسند آئی ہے اس کو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اچھا اور ایک اور مہین بات اینڈ پہ ہم بات کرتے ہیں بلو ٹو کی بلو ٹو پروڈیوز کرنے کے لئے بھی آپ پیرنگ لازمی کریں دوہزار چوبیس میں بلو ٹو کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پیل فیلو سے بھی زیادہ ہوگی کیونکہ بلو ٹو کی اس ٹائم جو ہے جو بلو فشری میں بلو ٹو ہے وہ اس ٹائم پہ ہے پچاس سے ساٹھ ہزار پے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے جو کہ بہت اچھی پرائز ہے اسی طرح اگر آپ البائنو بلو ٹو پہ چلے جائیں جو کہ میں نے آپ کے پاس ساتھ پیرنگ بھی شیئر کیا ہے کریمینو انٹو ڈیکینو اس کی بات کریں تو وہ ایک لاکھ سے لے کر ڈیل لاکھ تک ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی دوہزار چوبیس میں بہت زیادہ ہوگی سپیشلی البائنو بلو ٹو کی اور اسی طرح اگر آپ چلے جائیں پیل فیلو بلو ٹو میں تو وہ بہت اوپر کی گیم ہے اس کی پرائز دس لاکھ یا اس سے بھی زیادہ یا جس کے پاس وہ بریڈ ہویا ہے اس کی اپنی مرضی ہے چاہے وہ اس کے جتنے مرضی پیسے مانگ لیں تو لہٰذا بلو ٹو کی بھی ورکنگ لازمی کریں بلو ٹو کسی بھی پیر یعنی کہ کسی بھی پیر سے جس پیر سے آپ کا بلو ٹو پرڈیوس ہو سکتا ہے یعنی کہ چاہے وہ بلو فیشری ہے یا البائنو بلو ٹو ہے یا پیل فیلو ہے وہ بھی پیرنگ لازمی کریں یہ بھی بیسٹ پیرنگ ہے دو ہزار چوبیس کے لیے تو یہ کچھ پیرنگز تھی آج کے لیے جو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا آنوال دنوں میں میں لوبرڈ سے ریلیٹیڈ مختلف ویڈیو بریڈنگ سیزن کے حوالے سے بریڈنگ پروگریس کے حوالے سے اور بریڈنگ کے لیے برڈز کو تیار کیسے کرنا ہے اس حوالے سے اور ان کے جو ملٹی وائٹمینز اور سپلیمنٹس کے جو کمپلیٹ تھرو آؤٹ بریڈنگ سیزن کورس چلنا ہے اس کے حوالے سے بریڈنگ سیزن میں کیا ہم نے سوفٹ فوٹ دینا ہے ان کو اس کے حوالے سے چکس کے سروائیو کروانے کے حوالے سے یا کہ لوبرڈز سے کمپلیڈ مکمل ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے زہیب لوبڑ پلانٹ تب تک کے لیے اللہ حافظ